بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ ان چھے زیشان اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لئے منتخب کیا گیا آپ ان جید علماء صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں فتوہ جاری کرنے کی اجازت تھی زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا جب اسلام قبول کیا اور آپ دولت اسلام سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دو روز بعد ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام ترسختیاں انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کی اور راہ ہدایت میں ثابت قدم رہے آپ نے صفحہ اول دین کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کے ہمراہ حجرت حبشا کی حبشا سے واپس آنے کے بعد جب قریش مکہ نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے والوں میں شامل تھے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے اس بھائی چارے کا اتنا پاس کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مخلص آنا پیشکش کرتے ہوئے کہا کہے بھائی جان میں اہل مدینہ میں سب سے مالدار ہوں میرے دو باغ ہیں اور دو بیویاں ہیں ایک باغ میں آپ کو ہبا کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اس سے آپ شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے مال اور اولاد میں مزید برکت عطا فرمائے میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا مجھے تو بس آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ایک روز آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ کے کپڑوں سے اتر کی مہک آ رہی تھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشتبئی سے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باعدب ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی کا کیا مہر ادا کیا ارض کیا یا رسول اللہ خجور کی گھٹلی کے مساوی سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو پھر ان کی تجارت میں روز عفضوں ترقی ہوتی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے تھے اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا چاندی برامد ہوگی مال و دولت کی فراوانی کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا جبکہ فقیر کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا اسی بنا پر ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا عبد الرحمان تم اغنیہ میں سے ہو اس لیے جنت میں گھسڑتے ہوئے داخل ہوگے اللہ کی ہاں کچھ بھیجو تاکہ تمہارے قدم پل سے رات پر روان ہو جائیں کیا بھیجوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سب کچھ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے ارادے سے چل پڑے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں مانگنے والوں کو دیتے رہیں اور اہل آیال پر خرچ کرتے رہیں تو یہ ان کے لئے کافی ہے اس سے ان کے مال کا تسکیہ ہو جائے گا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور جود و عطا کا بازار گرم کر دیا ایک مرتبہ عاب رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا سات سو جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے اہل مدینہ اتنا بڑا کاروان تجارت دیکھ کر حیران رہ گئے مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا بار برداری کیے سارے جانور بما اس سامان کے جو ان پر لدہ ہوا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں ایک دفعہ ان کی زمین چالیس ہزار اشرفیوں میں فروخت ہوئی انہوں نے وہ تمام اشرفییں ازواج متحرات میں تقسیم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج متحرات کی ضروریات کا خیال رکھنے والے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالی ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سہراب کرے ام المومنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی دعا فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہی ایسے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتدام نماز پڑھی حضرت مغیرہ بن شہبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبو کے سفر کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے ہوائج ضروریہ سے فراغت کے لئے دور تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں وضو فرمایا جب ہم واپس پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے میں نے چاہا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق کر دوں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کر دیا اور جماعت میں شامل ہو گئے ایک رکعت ہو چکی تھی اس لئے ایک رکعت ہم نے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کی جس امام کے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اس کی امامت کا کیا کہنا حضرت حارس انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں غزوہ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں مجھ سے پوچھا کیا تم نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے میں نے ارض کیا ہاں میں نے انہیں پہاڑ پر دیکھا کہ مشرقین ان پر حملہ آور ہیں میں نے انہیں مشرقین سے بچانے کا ارادہ کیا تو میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی لہٰذا میں ادھر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشار فرمایا فرشتے اس کی مدد کے لئے لڑتے ہیں حضرت حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ لاشیں وہاں ان کے ارد گرد پڑی ہیں میں نے کہا ان سب کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے انہوں نے کہا ان دو کو تو میں نے قتل کیا ہے باقی لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے میں نے انہیں دیکھا نہیں میں نے یہ سن کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا واقعی فرشتے ان کی مدد کے لئے لڑتے تھے موت کے وقت حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی وسیعت عمر بھر راہ خدا میں مال لٹانے والے اس جواد صحابی نے موت کے وقت بھی وسیعت کی تھی کہ میرے ترکہ میں سے پچاس ہزار اشرفیاں فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جائیں اتنا کچھ بانٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈالا بچ گیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کو کلہاریوں کے ساتھ کاٹ کر ورسہ میں تقسیم کیا گیا اس وقت دیگر بہت سے ورسہ کے علاوہ ان کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں اسی ہزار اشرفی کے برابر سونا آیا علاوہ ازی ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں اور ایک سو گھوڑے بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ورسہ میں چھوڑے